نیپال والو خوش آئے آپ ابھی تک حالا کی جیت ملی نہیں ہے پر ابھی بھی ایسا نہیں ہو ہے کہ سوپر ایٹ کی دور سے آپ باہر ہیں ابھی بھی اگر دو مقابلہ جیت جاتے ہیں تو کیا پتہ آپ سوپر ایٹ کے طرف بھی پہنچ جائے سوگت آپ کا ESPN کرنے کے لئے ٹائم آٹ ہندی میں اور ہم بات کرنے والے ہیں نیپال ورزن سوٹ افریقہ مقابلے کی جو کھیلا جانا ہے سنڈ ونسنٹ میں اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ورون ایران ورون اس گروپ کی اگر بات کریں سب سے پہلے تو شلنکہ ایک باہر ہو گئی ہے تھوڑا سا جھٹکہ ضرور لگا ہے لیکن نیپال کے لئے اور ان فینس کے لئے ورون جو جب یہ ٹیم کھیلتی ہے جہاں بھی کھیلتی ہے ہمیں یاد آتا ہے پرانی والی انڈین ٹیم اسی اور نبے کے دور والی ہر فینس پہنچ جاتے ہیں ہم نے دیکھا کس طریقے سے وہاں پر US میں فین فلوئی نیپال کی اب ویسٹ انڈیز پہنچ چکی یہ ٹیم فین کے معامل میں تو سب سے اوپر دیکھ رہی ہے دیکھیں انڈیا کے بغل والے کنٹری ہے اور کافی کرکٹ کو فالو کرتے ہیں وہاں کے لوگ ان کا نیشنل ٹیم گیا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ پہ تو سپورٹ کریں گے نیپال کو دیکھیں بیٹنگ بولنگ چلتے رہے گا پر نیپال کو اپنا فیلڈنگ صدھارنا چاہیے کیونکہ فیلڈنگ ایک ایسا دپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں اس کے اوپر آپ کے پاس کنٹرول رہتا ہے کیونکہ اس میں آپ کا ایڈیٹیوڈ آت ہے آپ کو کتنا جیادہ ایفرٹ دینا ہے فیلڈ پہ وہ دکھلاتا ہے اور نیپال ٹیم دیکھیں کرکٹ is nothing is impossible in کرکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے at any point تو اگر نیپال ایک بھی جیت درج کرے گی پوری ٹورنمنٹ میں تو ان لوگ کے لئے یہ ون رہے گا اور ورون اگر نیپال کے بلے بازوں کی بات کریں خاص طور سے کپتان روہید پورڈل جنہوں نے نیدرلنڈز کے اگنس اچھے ایک پاری کھیلی تھی آپ کے پاس دپیندر سنگیری جیسا بلے باز ہے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر یہ بلے باز اگر کلک کر گئے ٹھیک ہے سوہت افریقہ کے پاس پگڑے گیند باز ضرور ہیں لیکن کیا ان کی طاقت بلے بازی ہے نیپال کی دیفنیٹی طاقت بلے بازی ہے پر اگر آپ اس گے میں دیکھیں گے تو ان لوگوں کا مین سپینر لامی چانے وہ اپس آ رہا ہے تو اس سے ان لوگوں کا بولنگ اپارٹمنٹ میں بھی بوسٹ ہوگا اور ایسے نہیں کہ وہ لوگ کھلی بائٹنگ کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے بلکل اور دوسری طرف اگر سوہت افریقہ کی بات کریں اورڈی پہنچ چکے ہیں سوپر ایٹ میں پوری امید ہے کہ یہ جو سفر تہے کریں گے وہ ٹاپ پر رہتے ہوئے پہنچیں گے اگلے دور میں تو کیا یہ وقت ہے کہ تھوڑا سا ٹیسٹ کیا جائے اپنے بنچ کا کیونکہ ابھی تک تین ہوئی میچ میں سیم پرینگ ایلیون کے ساتھ یہ ٹیم اتری ہے جی نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ سوہت افریقہ کچھ ٹیسٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ماکسیمم میچز وہ لوگ جس جیتے ہیں اور ایسے نہیں کہ کوئی بھی بیٹسمن کلاسن اور ملر کو چھوڑ کے بہت فارم میں لگ رہا ہے اسپیشلی اپنرز ہندرکس بلکل فارم میں نہیں لگ رہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہندرکس کو دو تین بہت ہی اچھا بال پڑا ہے جو کوئی بیٹسمن آٹ ہو سکتا ہے وہ بال پہ مارکرم اپنا خراب فارم کو continue کر رہے ہیں آئی پیل سے تو ان لوگ کو فارم میں آنا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی change ہونے والا ہے ورن فارم میں آنا ہوگا یا پھر وہ جو ایک pitch کا ہوا تھا نیو آک میں بھی تک کھیل رہے تھے سوہت افریقہ وہاں سے باہر نکل کر آئے ہیں وہاں کے pitch پر کیسے runs بن رہے تھے ہم سب جانتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ان بلیوازوں کے پاس جیسے آپ کہہ رہے ہیں چاہے مارکرم ہو چاہے کلاسن ہو چاہے ملر ہو ملر نے تو پھر بھی ایک اچھی پاری کھیلی تھی ہندرکس ہو کیا ان کے لیے ایک موقع ہوگا کہ سینڈ وینسنٹ کے pitch حالانکہ اتنے ہی تگڑی وہاں کی بھی pitch نہیں ہے لیکن پھر بھی نیو یورک سے تو بہتر نیو یورک سے کوئی بھی pitch بہتر ہے یہ پورے ٹورنمیٹس میں کیونکہ نیو یورک کا وکیٹ میں کچھ بھی ہو رہا تھا بال موف تو کری رہا تھا تھوڑا اوپن نیچے بھی رہ رہا تھا پر دیکھیں اگر آپ آؤٹ بھی ہو رہے تو آؤٹ ہونے کا طریقہ دیکھنا ہوگا کیونکہ مجھے لیے لگ رہا ہے کہ ریزا ہندرکس کمیٹ کر رہے تھے بال پر تھوڑا شیکی لگ رہے تھے تھوڑا اندہ شیل لگ رہے تھے اس گیم میں ہندرکس کو تھوڑا آؤٹ اوٹ شیل آنا پڑے گا اور تھوڑا اٹیک کرنا پڑے گا بولرز کو تب ہی ان کو وہ مومنٹم ملے گا سوپر ایٹس میں آخر میں چلتے چلتے کوئی اپسٹ کی امید کریں دوہزار چوبیس میں بہت کچھ نہ ہو رہا ہے کئی بڑی بڑی ٹیم سوپر ایٹ کے دور سے باہر ہے یو اے سے جیسے ٹیم آگے چل رہی ہے تو کیا ایک اپسٹ اس گروپ سے بھی دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی اپسٹ دیکھ سپیشلی یہ میچ میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ with all due respect to Nepal ساتھ ایفریکہ ایک established ٹیم ہے اور تین میچ جیتے ہوئے آ رہی ہے مومنٹم ان لوگ کے ساتھ ہے اور ساتھ ایفریکہ کو مہرانا بہت مشکل لگ رہا میرکو نیپال چلی بہت بہت شکریہ وارون جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے بھائی تو وارون ایرن کو لگتا ہے کہ یہ مقابلہ نیپال کے لیے مشکل ہو سکتا ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ فینس بتائیے اپنی رائے دیجئے اور ضرور فالو کرتے رہیے یہ ایس پین کرکن فور ٹائم آج ہندی